السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے؟ الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید حفاظت کرنے والی کتاب ہے جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی اس کا مطلب آئمہ حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہو یعنی جو شخص حافظ قرآن ہو قرآن کا علم رکھتا ہو اس کی قرآت کی وجہ سے آگ اسے نہیں چھوے گی یعنی اس کی قرآت کی برکت سے یا جو اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کی وجہ سے وہ آگ سے محفوظ رہے گا اسی طرح عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے یعنی جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اس تلاوت کی برکت سے سر کی طرف سے آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دکیل دیتا ہے جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے خواتین تو مسجد نہیں جاتی لیکن نیکی کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے میں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اسی طرح انسان قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس وقت قرآن سے ملاقات کرے گا برہدہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا میں نے آپ کو یہ فرماتے بھی سنا کہ سورة البقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت اور چھوڑنا حسرت ہے اور غلطکار لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا سورة البقرہ اور آل امران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں روشن صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن بادلوں یا سائبانوں یا پرندوں کی دو صف بند ٹولیوں کی صورت میں سائع کریں گی اور قیامت کے دن جب انسان کی قبر شق ہوگی یعنی پھٹے گی تو قرآن اپنے پڑھنے والے سے ایسے مرد کی شکل میں ملے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور اس سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا قرآن پھر پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو وہ کہے گا میں تمہارا وہی ساتھی قرآن ہوں جس نے تمہیں سخت گرم دوپہروں میں پیاسا رکھا یعنی تم پڑھتے رہتے تھے پیاس کے باوجود اور راتوں کو جگایا یعنی نمازوں میں پڑھتے تھے ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے آج تم اپنی تجارت کے پیچھے ہوگے چنانچہ اس کے دائیں ہاتھ میں حکومت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشکی دے دی جائے گی اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے ایسا لباس پہنائے جائے گا جن کی قیمت ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ادا نہ کر سکیں آج کے لوگ ڈیزائنر کلوڈز کے اوپر جان دیتے ہیں لاکھوں خرچ کرتے ہیں لیکن ان جوڑوں کی قیمت پوری دنیا بھی مل کے پے نہیں کر سکتی کوئی خرید نہیں سکتا شوائے اس کے جو قرآن کا حافظ ہو قرآن کا عالم ہو اس کے والدین پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لباس کس بنا پر پہنائے جا رہا ہے تو جواب دیا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا اور جنت کے درجات اور بالہ خانوں پر چڑھنا شروع کر دو یعنی اوپر جانا شروع کر دو چنانچہ جب تک وہ پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا خاتیزی کے ساتھ پڑھے یا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والے اہل قرآن کو لایا جائے گا سورة البقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی یعنی ایک طرح سے پروٹوکول دیا جائے گا تو جو چیزیں کل کام آنے والی ہیں ہمیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ان پر محنت کرنے کی ان سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کریں گے علیکم طرف تمہارے اذا جب رجعتم لوٹو گے تم علیہم طرف ان کے قل کہہ دیجئے لا تعتذرو نہ تم عذر پیش کرو لن ہرگز نہیں نؤمنہ ہم اعتبار کریں گے لکم تمہارا قد تحقیق نبعنا بتا دی ہمیں اللہ اللہ نے من اخبارکم بعض خبریں تمہاری وسیارا اور انقریب دیکھے گا اللہ اللہ عملكم عمل تمہارا ورسولہ اور اس کا رسول بھی ثم پھر تردونا تم لوٹائے جاؤگے الہ عالمی طرف جاننے والے الغیبی غیب والشہادتی اور حاضر کے فیونبعکم پھر وہ بتائے گا تمہیں بما وہ جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے سیحلفونا انقریب وہ قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی لکم تمہارے لئے اذا جب انقلبتم لوٹوگتم الیہم طرف ان کے لتعرضو تاکہ تم اعراض کرو عنہم ان سے فعاردو تو اعراض کرلو انہم ان سے انہم کیونکہ وہ رجس گندگی ہیں ومعواہم اور ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے جزائم بدلہ ہے بما اس کا جو کانو ہے وہ یک سبون وہ کمائی کرتے یحلفونا آرابو دہاتی بدوی اشدو زیادہ سخت ہیں کفرن کفر ونفاقن اور نفاق میں وہ اجدر اور زیادہ لائق ہیں اللہ کے نا یعلم وہ جانے حدودہ حدود کو ما اس کی جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے علا رسول اپنے رسول پر واللہ اور اللہ علیم خوب علم والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے ومن العراب اور دہاتیوں بدبیوں میں سے من کوئی ہے جو یتخذ بنا لیتا ہے ما اسے جو ینفق وہ خرچ کرتا ہے مغرمن تاوان ویتربس اور وہ انتظار کرتا ہے بکم تمہارے بارے میں الدوائر گردشوں کا علیہم ان پر ہے دائرت گردش السو بری واللہ اور اللہ سمیعن خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے ومن العراب اور دہاتیوں بدبیوں میں سے من کوئی ہے جو یؤمن ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر والیوم الاخری اور آخری دن پر ویتخذ اور وہ لیتا ہے ما اسے جو ینفق وہ خرچ کرتا ہے قربات قربتوں کا ذریعہ انداللہ اللہ کے نزدیک وصلوات اور دعاؤں کا الرسول رسول کی الا خبردار انہا بے شک وہ قربت قربت کا ذریعہ ہے لہم ان کے لئے سیدخل ان قریب داخل کرے گا انہیں اللہ اللہ فی رحمت ہی اپنی رحمت میں انہ بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت رحم کرنے والا ہے والسابقون اور سبقت کرنے والے الاولون سب سے پہلے من المہاجرین مہاجرین میں سے والانصار اور انصار میں سے والذین اور وہ جنہوں نے اتبعوہم پیروی کی ان کی بے احسان سات احسان کے ردیہ راضی ہو گیا اللہ اللہ انہم ان سے وردو اور وہ راضی ہو گئے انہو اس سے وردو وردو اس نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے جنات باغات کو تجری بہتی ہیں تحت ہا نیچے ان کے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ ذالکہ یہی ہے الفوز کامیابی العظیم بہت بڑی ومن من اور ان میں سے جو حول تمہارے آس پاس ہیں من العراب دہاتیوں بدویوں میں سے منافقون کچھ منافق ہیں ومن اہل اور کچھ رہنے والوں میں سے المدینہ مدینہ کے مردو جو اڑ گئے ہیں الان نفاق منافقت پر لا تعلم ہم نہیں تم جانتے انہیں نحن ہم نعلم ہم جانتے ہیں انہیں سنعذب ہم انقریب ہم عذاب دیں گے انہیں مردین دو بار ثم پھر یرد دونا وہ لوٹائے جائیں گے الہ عذاب طرف عذاب عظیم بہت بڑے کے وآخر اونا اور کچھ دوسرے اے طرف جنہوں نے اعتراف کیا بذنوب اپنے گناہوں کا خلطو انہوں نے ملا دیے عملا کچھ عمل صالحا نیک وآخر اور دوسرے سیئے برے عصا امید ہے اللہ اللہ ان کہ یتوبہ وہ مہربان ہو علیہم ان پر انہ بشک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہائیت رحم کرنے والا ہے خود ان کے لئے واللہ اور اللہ سمیعن خوب سننے والا ہے علیمن خوب جاننے والا ہے علم کیا نہیں یعلمو وہ جانتے انہ بشک اللہ اللہ ہوا وہی یقبل وہ قبول کرتا ہے التوبت توبہ کو عن عبادی اپنے بندوں سے ویأخذو اور وہ لے لیتا ہے الصدقات صدقات وانہ اور بشک اللہ اللہ ہوا وہی ہے التواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہائیت رحم کرنے والا وقل اور کہہ دیجئے اعملو عمل کرو فسیرا پس انقریب دیکھے گا اللہ اللہ عملكم عمل تمہارا ورسوله اور رسول اس کا والمؤمنون اور اہل ایمان بھی وسط ردونا اور انقریب تم لوٹائے جاؤگے الہ عالمی طرف جاننے والے الغیبی غیب والشہادتی اور حاضر کے فیونبعکم پھر وہ بتائے گا تمہیں بما وہ جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے وآخرون اور کچھ دوسرے مرجون جو مؤخر رکھے گئے ہیں لعمری حکم کے لیے اللہ اللہ امہ خواہ یعذب ہم وہ عذاب دے انہیں وعمہ اور خواہ یتوب وہ مہربان ہو علیہ ان پر واللہ اور اللہ علیم خوب علم والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے واللذین اور وہ جنہوں نے اتخذ بنا لی مسجداً ایک مسجد ضراراً ضرر پہنچانے کے لیے وکفراً اور کفر کے لیے وطفریقاً اور جدائی ڈالنے کے لیے بین المؤمنین درمیان ایمان والوں کے وعرصاداً اور گھات لگانے کے لیے لمن اس شخص کے لیے جس نے حارا بہ جنگ کی اللہ اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے من قبل اس سے پہلے وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ان نہیں اردنا ارادہ کیا تھا ہم نے اللہ وگر الحسنہ بھلائی کا وَاللَّهُ اور اللہ يَشْحَدُ وہ گواہی دیتا ہے انہم بے شک وہ لکا دیبون البتہ جھوٹے ہیں لا تقم نہ آپ کھڑے ہوں فی ہی اس میں ابدا کبھی بھی لَمَسْجِدُنْ البتہ مسجد اس سسا جس کی بنیاد رکھی گئی عَلَتْ تَقْوَا تَقْوَا پر مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ پہلے دن سے اَحَقُ زیادہ حق دار ہے ان کے تَقُومَ آپ کھڑے ہوں فی ہی اس میں فی ہی اس میں رجالن کچھ لوگ ہیں یحبون جو پسند کرتے ہیں ان کے يَتَطَحَرُ وہ پاک صاف رہیں وَاللَّهُ اور اللہ یحبو وہ پسند کرتا ہے المُتَّحِرِين پاک صاف رہنے والوں کو اَفَمَن کیا بھلا جس نے اسسا بنیاد رکھی بنیانہو اپنی امارت کی الَا تَقْوَ تَقْوَ پر مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کی طرف سے وَرِدْوَانٍ اور رضا مندی پر خیرن بہتر ہے اَمْ يَا ان لوگوں کو اَنْ لَوْوَوْا اَنْ لَوْوَوْا بَنَوْوْا انہوں نے بنایی ریبتاً شک کا سبب فی قلوبِهِم ان کے دلوں میں اِلَّا مَگَرْ اَنْ يَكَ تَقَطْتَعَ ٹُكْدَ 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 ہو جائیں قلوبُهُم دِلْ ان کے وَاللَّهُ اور اللَّهِ عَلِيمٌ خوب جاننے والا ہے حَكِيمٌ بہت حکمت والا ہے اِنَّ بَشَكْ اللَّهَ اللَّهَ نے اشترہ خرید لی مِنَ المُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُوْسَ انفُسَهُم جانے ان کی وَأَمْوَالَهُم اور مَال ان کے بِأَنَّ بَوَجَ اس کے لَهُم ان کے لیے الجنَّة جنت ہے يُقَاتِلُونَ وہ جنگ کرتے ہیں فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهَ کے راستے میں فَيَقْتُلُونَ پھر وہ مارتے ہیں وَيُقْتَلُونَ اور وہ مارے جاتے ہیں وَعَدًا 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 حَلَيْهِ اس کے ذمہ حقًا سچا فِي تَوْرَاتِ تَوْرَات میں وَالْإِنجِيلِ اور انجیل وَالْقُرْآن اور قُرْآن میں وَمَن اور کون اوفا زیادہ پورا کرنے والا ہے بِعَدِهِ اپنے اہد کو مِنَ اللَّهَ اللَّهَ سے فَسْتَبْشِرُو فَسْخُشْيَا مَنَاؤ بِبَيْئِكُم اپنے سودے پر الَّذِي وہ جو بَایَعَتُم سودا کیا تم نے بِهِ ساتھ اس کے وَذَالِكَ اور یہ ہوا وہی ہے الفوز کامیابی العظیم بہت بڑی التاعبون جو توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون حمد کرنے والے السائحون سیاحت کرنے والے الراکعون رگو کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے العامرون حکم دینے والے بالمعروفی نیکی کا وَنَّاہون اور روکنے والے انیل منکر برائی سے والحافظونا اور حفاظت کرنے والے ہیں لہدود اللہ اللہ کی حدود کی و بشر اور خوشخبری دے دیجئے المؤمنین مؤمنوں کو ما نہیں کانا ہے یعنی لائق للنبی نبی کے والذین اور ان کے آمنو جو ایمان لائے ان کے یستغفرو وہ بخشش مانگیں للمشرکینہ مشرکین کے لئے ولو اور اگرچے کانو ہوں وہ علی قربہ قرابت والے ممبادی بادس کے ما جو تبینہ واضح ہو گیا لہم ان کے لئے انہم کے بے شک وہ اصحاب ساتھی ہیں الجہیم جہنم کے وما اور نہ کانا تھا استغفارو استغفار کرنا ابراہیما ابراہیم کا لِعبی ہی اپنے باپ کے لئے اللہ مگر ام موعدتن ایک وعدے کی وجہ سے وعدہا اس نے وعدہ کیا اس کا ایاہو اس سے فلمہ پھر جب تبینہ ظاہر ہو گیا لہو اس کے لئے انہو کہ بے شک وہ ادو دشمن ہے لِللہِ اللہ کا تبرعہ وہ بیزار ہو گیا منہو اس سے انہ بے شک ابراہیما ابراہیم لَعَوَّهُنْ البتہ بہت آہزاری کرنے والا حلیم بہت بردبار تھا وَمَا اور نَحِنْ کَانَا ہے اللہُ اللہ لِيُدِلَّا کہ وہ بھٹکا دے قوماً کسی قوم کو بعداً بعد اس کے اِذْ جَبْ حَدَاهُمْ اس نے ہدایت دی انہیں حتی یہاں تک کہ یُبَيِّنَا وہ واضح کر دے لہم ان کے لئے مَا وہ جس سے يَتَّقُونْ وہ بچیں اِنَّا بِشَكْ اللَّهَ اللَّهُ بِكُلِّ ہر شئیئن چیز کا عَلِيمٌ خوب علم رکھنے والا ہے اِنَّا بِشَكْ اللَّهَ اللَّهُ لَهُ اسی کے لئے ہے مُلْكُ بَادشاہت السَّمَا وَاتِ آسمانوں والأرض اور زمین کی یُحِي وہ زندہ کرتا ہے وَيُمِيد اور وہ موت دیتا ہے وَمَا اور نہیں لَكُم تمہارے لئے مِن دُونِ سِوَائِ اللَّهِ اللَّهِ مِن وَلِيٍ کوئی دوست وَلَا اور نَا نصیر کوئی مددگار لَقَدْ البتہ تحقیق تابہ محربان ہوا اللہو اللہ الَنَّبِي نَبِي پر وَالْمُهَاجِرِينَ اور مُهَاجِرِين وَالْأَنصَارِ اورْأَنصَار پر اللَّذِينَ جنہوں نے اتَّبَعُوهُ پیروی کی اس کی فی ساعتی گھڑی میں العسرتی تنگی کی مِن بَادِ بَادِ اس کے مَا قَادَ جو قریب تھا یزیوو ٹیڑے ہو جاتے قُلُوبُ دِل فَرِيقِن ایک گروہ کے مِنْهُم ان میں سے ثُمَّ پھر تابہ وہ محربان ہوا علیہم ان پر اِنَّهُ بِشَكْ وُو بِهِم ان پر رَعُوفُن بَهُد شَفْقَت کرنے والا ہے رَحِيمُن نہایت رحم کرنے والا ہے وَعَلَى الصَّلَاثَتِ اور ان تینوں پر بھی الَّذِينَ جو خُلِّفُ چھوڑ دیے گئے حتی یہاں تک کہ اِذَا جب داقت تنگ ہو گئی علیہم ان پر الْأَرْضُ زَمِين بِمَا بَاوجُود اس کے رحبت کہ وہ کشادہ تھی وَدَاقت اور تنگ ہو گئے علیہم ان پر انفسهم نفس ان کے وَظَنُ اور انہوں نے یقین کر لیا ان کہ لَا مَلْ جَأَا نہیں کوئی جائے پناہ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ سے اِلَّا وَگَرْ الَيْهِ طَرَفُسِ كِي ثُمَّ پھر تَعْبَا وہ مہربان ہوا عَلَيْهِمْ ان پر لِيَتُوبُ تاکہ وہ تَعْبَا کریں اِنَّا بِشَكْ اللَّهَ اللَّهِ ہُوَ وہی ہے اَتَّوَّاب بہت تَعْبَا خُبُول کرنے والا الرحیم نہایت رحم کرنے والا یَا اَيُّهَ الَّذِينَ اے لُوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو اتَّقوا درو اللہ اللہ سے وَكُونُ اور ہو جاؤ مَعَ سَات الصَّدِقِين سَچِ لوگوں کے مَا نَ کَانَ تَا لِأَهْلِ المدینہ مدینہ والوں کے یعنی لائق وَمَن اور ان کے جو حولہم ان کے آس پاس تھے مِنَ الْعَرَابِ دِحَاتِيوں بدبیوں میں سے ان کے یَتَخَلَّفُ وہ پیچھے رہ جائیں ان رسول اللہ اللہ کے رسول سے وَلَا اور نَا يَرْغَبُو کہ بُرَغْبَت رَكْهِ بِأَنفُسِهِم اپنی جانوں کی ان نفسِ آپ کی جان سے زیادہ ذَلِقَ يَ بِأَنَّهُم بَوَجَ اس کے کہ وہ لَا يُسِيبُهُم نہیں پہنچتی انہیں زَمَعُن کوئی پیاس وَلَا اور نَا نَصَبُن کوئی ثقاوٹ وَلَا اور نَا مَخْمَسَتُن کوئی بُوک فی سبیل اللہ اللہ کی راستے میں وَلَا اور نَهِ يَتَعُونَ وُرَونَتِ مَوْتِئًا کسی جگہ کو يَغِيزُ جو غصہ دلائے الْكُفَّارَ کُفَّارَ کو وَلَا اور نَهِي يَنَا لُونَ وَحَاسِلْ کرتے مِنْ عَدُو بِنْ دُشْمَن پر نَيْلًا کوئی کامیابی إِلَّا مَگر کُتِبَ لِکھا جاتا ہے لَهُم ان کے لیے بِهِ سَاتھِسْكَ عَمَلٌ عَمَل صَالِح نَيْكَ اِنَّ بِشَكْ اللَّهَ اللَّهَ لَا يُدِئُ نَيْهِ وَزَایَ کرتا عجر عجر المحسنین نیکوکاروں کا وَلَا اور نَهِ يُنْفِقُوْنَ وَوْ خَرْجْ کرتے نَفَقَتًا کوئی خَرْجْ کرنا صغیرتًا چھوٹا وَلَا اور نَا کبیرتًا بڑا وَلَا اور نَهِ يَقْتَوْنَ وَوْ تَعْقَرْتے وَادِيًا کوئی وَادِي إِلَّا مَگر کُتِبَ لِکھا جاتا ہے یعنی عجر لَهُمْ ان کے لیے لِيَجْزِيَهُمْ تاکہ بدلہ دے انہیں اللَّهُ اللَّهُ احسن بہت اچھا مَا اس کا جو کانو تھے وہ يَعْمَلُون وہ عمل کرتے وَمَا اور نَهِ کَانا ہے الْمُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ کے یعنی لائق لِيَنْفِرُو کہ وہ نکل پڑیں کافتا سارے کے سارے فَلَوْلَ پھر کیوں نہ نَفَرَ نِكْلِ مِنْ کُلِّ فِرْقَتٍ ہر گروہ سے مِنْهُمْ ان میں سے طَائِفَةٌ ایک جماعت لِيَتَفَقَّهُ تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں فِدِّينِ دین میں وَلِيُنْذِرُو اور تاکہ وہ درائیں قومہم اپنی قوم کو اذا جب رجعو وہ لوٹیں الیہم طرف ان کے لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ يَحْذَرُون وہ دریں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ اے لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو قاتلوا جنگ کرو الَّذِينَ ان سے جو يَلُونَكُمْ تمہارے آس پاس ہیں من الکفاری کفار میں سے وَلْيَجِدُو اور چاہیے کہ وہ پائیں فِيْكُمْ تم میں غلزہ سختی وَعْلَمُو اور جان لو اَنَّا بے شک اللہ اللہ معا ساتھ ہے المتقین متقی لوگوں کے چلی سازہ یہ جو آیت نمہ 107 سے سٹارٹ ہو رہے دو مسجدوں کا ذکر ہے ہیں تو دونوں مسجد ہیں لیکن ان کے مقاصد مختلف تھے تو عمل جو بھی ہم کریں گے وہ نیت پر ہمارے ڈیپینڈ کرے گا اور عجر بھی اسی کا دیا بظاہر ہے ریاکاری ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں تو ہمیں بار بار نیک کام کرتے ہوئے بھی اپنے مقاصد اور نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے اسی طرح آیت 118 اور 119 میں جو تین لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر سچ ساتھ دینے کی بات کی گئی ہے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بظاہر جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹ کروں گا تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آخرت کی سزا سے انسان بچ جائے جی تین تو صاف کہا جا رہا ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو ایسا پش دے رہے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا ہم ہے برنسبت جس کے لوگوں کو سجلسفائے کرنا یا ان کو رازی کرنا یعنی انسان ہمیشہ اللہ سبحان تعالیٰ کے سرخ ہو کیونکہ لوگوں کو بہانے کر رازی کر سکتے ہیں کہ کوئی اچھا کام یا کوئی وعدہ ہم نے کیوں نہ نبھایا لیکن اللہ کو کیسے رازی کریں جی آیت نمبر 108 اللہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو تو ہمیں اپنی جسمانی اور روحانی دونوں سوائی کا آیت نمبر 12 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ کوئی جنگ کے لئے نکلے تو علم حاصل کرنا بھی اللہ تعالی کی دین کا وہ بھی جہاد ہے اور خاص طور پر اس مقصد کے لیے کہ انسان خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے اور سب لوگ اپنے گھروں سے دور دراز کے سفر نہیں کر سکتے مثلا آپ بچیاں آپ کے شہر ہیں یہ علاقے ہیں یہ گاؤں ہیں ان میں سینکڑوں ہزاروں بچیاں ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے صرف آپ ایک اکیلی اس علاقے سے آئی ہو تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اچھی طرح سیکھیں سیکھنے کا حق ادا کریں اور پھر واپس جا کر دوسروں کے لئے رہنمائی کا ذریعہ بنیں یہ قرآن کا مطالبہ ہے آیت نمبر ون دی اور تری میں لے لیجی ان کے معلوم میں اسے صدقہ اور آپ پاک کیجئے انہیں اور تسکیہ کیجئے ساتھ ان کے اور دعا رحمت تو اس سے ہمیں یہ رسل ملتا کہ ہمیں بھی مال کا صدقہ کر کی اس کو پاک کرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے اگر غلطیاں ہو جائیں کوئی گناہ ہو جائے نافرمانی ہو جائے تو تو توبہ کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے یعنی صدقہ جو ہے وہ انسان کو ندامت سے بچاتا ہے مشکل سے عذاب سے اللہ کی نارازگی سے یعنی گناہوں کا کفارہ ہے ون ٹوئنٹی میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو بھی قربانی دے گا خاص کر بھوک پیاس کی تو اس کو احسان کا درجہ یعنی دے دیا کہ محسن ہے جی یعنی جنت حاصل کرنے کے لئے کچھ قربان کرنا پڑے گا اور وہ اپنے جان اور مال ہیں انہوں نے مسجد بنائی اور اسی طرح کچھ حرابی ایسے تھے جن کی نیتوں میں کچھ اور کچھ حرابی ایسے تھے جن کی نیتوں میں کچھ اور اسی طرح آگے بھی منافقین میں سے بہت سے لوگوں نے جہاد بھی کیا حجرت بھی کی لیکن انڈ ریزلٹ اور جو انجام ہے اور اللہ تعالیٰ کی کسی